بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں امید ہے خیریت سے ہوں گے آج ہم یونٹ نمبر ٹو جو ہے وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کمپیوٹر سائنس کا ٹینٹھ کلاس کا یونٹ نمبر ٹو ٹھیک ہے یونٹ نمبر ون میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ پرابلم سالونگ کیا ہوتی ہے کیا کیا سٹیپس ہوتے ہیں کیسے اس کو سالف کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی سینٹیکس کیا ہوتا ہے لینگوچ کیا ہوتی ہے پرابلم سالونگ کے سٹیپس کے اندر ہم نے ایک سٹیپ پڑھا تھا رائٹنگ دا کوڈ ٹھیک ہے جی کوڈ کیسے لکھا جاتا ہے اس میں سینٹیکس کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو ہم پروگرام میں کمپیوٹر کی پروگرام میں ہم جو ویریبلز یوز کرتے ہیں وہ کیا ہوتی ہیں ڈیٹا کے کتنی ٹائپس ہوتی ہیں یہاں سے اب ہم سٹارٹ کریں گے اور we are going towards write the programs in the language of the computer write ڈیٹا ٹائپس جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتی ہیں کہ ڈیٹا ٹائپس اسیونٹ کے اندر ہم کیا کیا چیزیں دیکھیں گے ڈیٹا ٹائپس اسیونٹ کے اندر ہم کیا کیا چیزیں دیکھیں گے یعنی وہ تمام رولز اینڈ ریگولیشنز جس کو ہم نے کہا تھا کہ دیز آر دا سینٹیکس آف دا پروگرامنگ لینگویج جس کو ہم نے کیا کہا تھا سینٹیکس آف دا پروگرامنگ لینگویجز ٹھیک ہے تو وہ کیا ہے ان رولز کو ہم پڑھیں گے وہ کیا رولز ہوتے ہیں کس طرح سے ہم جو ہے وہ سینٹیکس لکھتے ہیں اور جو ہے وہ کمبینیشن آف سینٹیکس ہمارا کیا بن جاتا ہے پروگرام بنتا ہے پڑھنا ہم جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں پہلے جی بیسک کا جو لینگویج ہم یوز کریں گے ہم نے بات کی تھی نا کہ دو طرح کی لینگویجز ہوتی ہیں کون کون سی ہائی لیول لینگویج اور لو لیول لینگویج لو لیول لینگویج جو ہے وہ کمپیوٹر انڈرسٹینڈ کرتا ہے ہم جو پروگرام لکھیں گے وہ ہائی لیول لینگویج میں لکھیں گے جو کہ ہمین بریڈی بل ہے ہمین انڈرسٹینڈی بل ہے اور انہی میں سے آپ کے کورس میں جو ہے وہ بیسک لینگویج ہے بیسک سٹینڈز فور بیگنرز آل پرپس سیمبولک انسٹرکشن کوڈ ٹھیک ہے جی بی سے کیا بنا بیگنرز اے سے آل پرپس اے سے سیمبولک اے سے انسٹرکشن اور سی سے کوڈ دیکھتے ہیں جی بیسک لینگویج کس نے بنائی کب بنائی دہ بیسک لینگویج was developed by جون کیمینی and thom skards in 1963 at ڈارماؤھ college usa یعنی بیسک لینگویج جو ہے وہ جون کیمینی نے design کی اس نے develop کی جون کیمینی کے ساتھ اس کا partner کون تھا thom skards کب بنائی in 1963 اور کہاں بنائی ڈارماؤھ college usa میں بنائی it was invented as an instructional tool to teach the fundamental programming concept to the student اور یہ اس time کیوں invent ہوئی تھی کہ بچوں کو students کو ایک programming کا concepts دینے کے لیے بہت ہی easy way میں یہ language کو design کیا گیا تھا it was developed to address the complexity issues of the older languages اور جو اس سے پہلے languages تھی اس میں جو complexity issues تھے یعنی کچھ مشکل languages تھی جیسے بہت near to low level languages تھی تو اس کو overcome کیا گیا اس basic language کے اندر بہت 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 اس پیرا گراف کے اندر جتنی بھی باتیں ہیں جیسے basic stands for یا basic who developed the basic language and where developed the basic language یہ تمام جو آپ کے questions ہیں یہ mcqs میں جو ہے وہ پوچھے جا سکتے ہیں there are many other translators translator compilers and the interpreters for basic یعنی basic کے لیے بہت سے translators ہیں اب translators کیا کام کریں جو ہم high level language یعنی basic language میں اپنا program لکھیں گے computer in low level language یعنی machine code میں اس کو convert کریں گے وہ translators اب وہ translator compilers بھی ہو سکتے ہیں اور interpreter بھی ہو سکتے ہیں compilers interpreter آپ 9 class میں پڑ چکے ہیں compilers کیا ہوتے ہیں both are the translators compilers and interpreter both are the translator but the difference between compilers and interpreter is that compiler میں جو ہے وہ read the whole program and convert into machine language but interpreters reads one line at a time and convert them into machine language and find the error if any in the line right یعنی interpreter جو ہے وہ ایک time پہ ایک line کو دیکھتا ہے اس میں اگر آپ کو کو ی error اس کو نظر آتا ہے interpreter کو تو وہ وہیں پہ آپ translation روک دیتا ہے آپ کے program کی اور کیا کرتا ہے آپ کو کہتا ہے کہ پہلے یہ error ٹھیک کریں پھر اس کے بعد وہ game پھر پہ سٹر پہ پہ روک پہ آتی کا رویز ہو گیا ٹھیک ہے بہت سے translators ہیں بہت سے translators ہیں from different vendors such as q basic q basic کیا ہے that is a translator q basic stands for quick basic which provide a menu driven environment to write and execute بیسک پروگرامز یعنی یہ آپ کو پروائیٹ کیا گیا ہے ایک انٹر فیس پروائیٹ کیا گیا ہے پروگرام لکھنے کے لیے بیسک کے ہے ریشل ریفر ٹو آنلی جی ریب لیو بیسک لیکن ہم جو ہے وہ کیا پڑیں گے آپ کے کورس پہ جی ریب لیو بیسک پڑیں گے جی ریب لیو بیسک بھی ایک ٹرانسلیٹر ہی ہے جس میں بیسک لینگویج کو یوز کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ پروگرام کو بنا سکتے ہیں اس کو ہم کیوں یوز کریں گے because it provides a simple and easy to use environment یہ بہت easy اور simple جو ہے آپ کا environment ہے بیسک کے پروگرام کو لکھنے کا ٹھیک ہے جی انٹردکشن کے پرگراف میں باپ نے جو ہے ایم سی کیوز کے لیے جو چیزیں تیار کرنی ہے وہ کیا ہے کہ بیسک لینگویج واز ڈیویل بائی جان کیمینی اینڈ تھوم گرز کب انٹردکشن کی انٹرپرٹر فور بیسک بیسک سٹنڈ فور بیگنرز اور پرپس سیمبولک انسٹرکشن کوڈ اور جو دیفرینٹ آپ کے وینڈرز ہیں وہ کیا ہے جی translators کے لیے کیو بیسک ہے جی ڈیویو بیسک ہے these are the examples of the translators یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے for the mcq's purpose next ہم دیکھتے ہیں topic modes of operation جی ڈیویو بیسک can operate in two modes یعنی جی ڈیویو بیسک جو ہے وہ operate ہوتا ہے in two modes کون کون سے mode direct mode اور indirect mode یہ دو modes ہیں جی ڈیویو بیسک کو operate کرنے کے اب ہم دیکھتے ہیں کہ direct mode کیا ہوتا ہے اور indirect mode کیا ہوتا ہے when جی ڈیویو بیسک is loaded یعنی loaded mean کہ جب آپ جی ڈیویو بیسک کو چلاتے ہیں اس کو open کرتے ہیں جب آپ اس کو open کرتے ہیں it always shows ok message یہ آپ کو نظر آرہا ہے یہ ہم نے جی ڈیویو بیسک کو open کی تو اس والی window کے اندر یہ سب سے پہلی line جو ہے وہ ok لکھا ہوئے right at this stage it is in direct mode یعنی جب آپ جی ڈیویو بیسک کو open کرتے ہیں تو آپ کو screen کے اوپر سب سے پہلے یہ والا ok نظر آتا ہے تو it means کہ you are in the direct mode of operation of جی ڈیویو بیسک یعنی direct mode of operation of جی ڈیویو بیسک میں کیا ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں in direct mode جی ڈیویو بیسک کمانڈز are executed as they are typed جی ڈیویو بیسک کے direct mode میں کیا ہوتا ہے بچو کہ جی ڈیویو بیسک کی جو کمانڈز ہیں وہ execute ہو جاتی ہیں as they are typed یعنی جیسے ہی وہ type ہوتی ہیں ساتھ ہی آپ وہ execute ہوتی ہیں اور آپ کو result مل جاتا ہے results of arithmetic and logical operations can be displayed immediately ٹھیک ہے result of arithmetic and logical operations یعنی جو بھی آپ arithmetic and logical operations perform کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کا result آپ کو immediately display ہو جاتا ہے یعنی ادھر آپ نے line type کی enter کا button پریس کیا ساتھ ہی اس کا result وہ آپ کو دے دے گا execute ہونے کے بعد ٹھیک ہے تو وہ اس کی ہم example کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں ہم نے جب gwo basic start کی یہ ok کا message آ گیا یہاں ہم نے لکھا print آپ کو پتا ہے display کرانے کے لیے ہم نے پہلے بھی یہ بار discuss کیے کہ output کو display کرانے کے لیے آپ print کی command use کرتے ہیں ٹھیک ہے جی print کی command تو یہ وہی command یہاں use ہوئی ہے print 786 divided by 3 یعنی ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ وہ کیا display کرے آپ کا جو translator ہے وہ کیا display کرے 786 کو 3 سے divide کر کے جو answer آتا ہے quotient جو آتا ہے وہ آپ کو display کر دے ٹھیک ہے جی تو اس نے یہ جیسے ہی ہم نے یہاں پہ enter press کیا تو یہ result آپ کے پاس آ گیا 2 understand اب یہ دیکھیں وہ ہی بات آ گئی کہ at this stage جو ہے وہ results of arithmetic and logic operations are displayed immediately immediately result ہمارا display ہو گیا یعنی ہم نے لکھا print 786 divided by 3 اور enter کیا ساتھ ہی آپ کا result آ گیا یعنی ایک لائن آپ لکھتے ہیں اور ساتھ ہی وہ execute ہو جاتی ہے جب آپ enter press کرتے ہیں اور آپ کو result اس کا مل جاتا ہے but the commands but the commands themselves are lost after execution لیکن اس میں کیا ہے کہ commands جو ہیں وہ lost ہو جاتی ہیں after execution یعنی آپ نے جیسے یہ print آپ نے کروایا 786 divided by 3 result اس کا آ گیا تو اب یہ جو آپ نے command لکھی تھی print 786 divided by 3 یہ آپ کو in ready made form دوبارہ نہیں مل سکتی اگر آپ نے دوبارہ لکھنا ہے تو اس کو دوبارہ type کرنا پڑے گا یہ lost اس sense میں ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی تو ورنہ loss سے مراد اور کوئی بات نہیں ہے یعنی کیا ہم نے بات دیکھا کہ direct mode میں کیا ہوتا ہے number one کہ ایک تو جیسے ہی ہم کوئی command write کرتے ہیں اس کے اوپر لکھتے ہیں اور enter کا button press کرتے ہیں تو وہ operations جو perform ہو رہے ہوتے ہیں اس ہماری command میں can be displayed immediately اس کا result آپ کو immediately display ہو جاتا ہے لیکن جو command آپ نے لکھی ہوتی ہے وہ lost ہو جاتی ہے اگر آپ کو اس کا result دوبارہ چاہیے تو آپ کو دوبارہ اس کو execute کروانا پڑے گا دوبارہ لکھنا پڑے گا understand this mode تو ہم اگر ہم نے دی بگنگ کام اس کے اوپر perform کرنا یعنی error کو find کرنا تو ہم ایک ایک line اس میں سے لیں گے لکھتے جائیں گے اس کو execute کروا کے answer لے سے جائیں گے اور ہمیں بتا چل جائے گا کہ ہمارے پروگرام میں کوئی error ہے یا نہیں یا پھر ہمیں کب چاہیے ہوتی ہے and for quick computation جہنی جب ہمیں quick computation کی ضرورت ہوتی ہے that do not require a complete program اس کی example ہم اس طرح سے لیتے ہیں جیسے ہم calculator ہم use کرتے ہیں ہمیں کسی بھی چیز کا answer چاہیے ہم for calculator اٹھایا اس پہ ہم نے type کیا اور is equal to کا وٹن پریس کیا ساتھ ہی آپ کا result آجاتا ہے یعنی آپ single command کو execute کر رہے ہوتے ہیں کلکولیٹر کے اوپر اسی طرح آپ کا direct mode کام کرتا ہے کہ آپ کو کسی بھی computation کا result چاہیے تو آپ کیا ہے فوری طور پہ اس کو ایک line ٹائپ کریں گے ساتھ enter کا button پریس کریں گے جیسے calculator میں is equal to کا button پریس کیا جاتا ہے اسی طرح آپ اس کے اندر enter کا button پریس کریں گے تو آپ کا result آپ کے سامنے آجائے گا right تو یہ تو تھا آپ کا direct mode دوسری example لیتے ہیں اس کی ہم یہ جیسے ہمارے پاس 262 result آیا تھا تو enter کیا ساتھ ہی result آنے کے پاس پھر روکے آگیا means کہ یہ آپ دوبارہ کروانا چاہا رہے ہم نے کیا کروا ہے پرینٹ welcome to gw basic اب ہم نے کیا اس کو پرینٹ کروا یا ہے ایک ٹیکسٹ میسیج ایک سفرنگ کو جو ہے وہ ڈسپلی کرائے ہے پہلے ہم نے یہاں پہ کیا کرائے تھا یہ ہم نے ایک نومیرک جو ہے اس کو دی تھا اس کا ریزلٹ جو ہے وہ نومیرک آیا تھا آپ کے پاس اور یہ دیکھیں یہاں پہ ڈبل کوٹس کے اندر ان کلوز ہے آپ کا یہ جو ٹیکسٹ ہے یہاں پہ ڈبل کوٹس نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے چاہے کوئی بھی لینگویج ہو چاہے بیسک ہو چاہے سی ہو سی پلس پلس ہو کوئی بھی لینگویج ہو اس میں ڈیٹا آپ کے پاس ٹو ٹائپس کا ہوتا ہے نومبر ایک نومیرک ڈیٹا نومبر ٹو سٹرنگ ڈیٹا یا پھر کمبینیشن آف نومیرک اور سٹرنگ ہوتا ہے ایسا ہی ہے تو کیا ہے کہ نومیرک ڈیٹا میں ہمیں ڈبل کوٹ کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ اس کو ہم نے کمپیوٹ کرنا ہوتا ہے کمپیوٹیشن کروانی ہوتی ہے پروسیسنگ کرنی ہوتی اس کے اوپر اس لیے اس کے اوپر ڈبل کوٹ کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن جہاں پہ بھی ہم نے کسی بھی ٹیکسٹ کو کسی بھی سٹرنگ کو کسی بھی ٹیکس ڈیٹا کو ایز ایز ڈیسپلے کرانا ہو ٹھیک ہے جی اس بات پہ دوبارہ میں امزور دے رہی ہوں کہ ایز 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 اس کو ڈیسپلے کرانا کو ڈیسپلے کرانا اگر آپ نے اس کو ایسے ہی ڈیسپلے کرانا تو ڈیسپلے کرانا دیں گے with print command print آپ کو پتہ ڈیسپلے کرانے کے لئے ریز ڈیسپلے کرانے کے لئے command ہوتی ہے تو ڈیسپلے کرانا یہ ٹیکسٹ پہ آجائے تو جب بھی ٹیکسٹ فارم میں ڈیٹا دیں گے تو اس کو آپ نے ڈبل کوٹس کے اندر ان کلوز کرنا ہوگا اس طرح سے تو انٹر کیا ساتھ ہی چونکہ یہ ڈیریکٹ موڈ تھا انٹر کرنے کے ساتھ ہی آپ کی جو command تھی وہ execute ہو گئی اور آپ کو result مل گیا welcome to GW basic اور گو basic result ڈسپلی کرانے کے فوری بعد اس نے پھر روکے کا message دی دیا یعنی اگین اس نے آپ کو بتا دیا کہ you are in the direct mode and ready to write another statement another command in the direct mode of gw basic ٹھیک ہے بچوں میرا خیال ہے یہاں تک آپ کو بہت اچھے دری سے سے سمجھ آگیا ہوگا اب ہم next دیکھتے ہیں اس کا indirect mode کیا ہوتا ہے direct mode ہم نے بہت detail سے discuss kiya indirect mode میں دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے the indirect mode is used to type programs یعنی indirect mode کیا ہوتا ہے program لکھنے کے لیے use ہوتا ہے آپ کو بتا program set of instructions direct mode میں کام کر سکتے تھے ایک command دینے کے لیے اس کا result لینے کے لیے اس کو result immediately display کرانے کے لیے ہم direct mode میں کام کر سکتے تھے لیکن جہاں پہ ہمیں اکٹھی 10 statement execute کروانی ہوگی وہاں پہ کیا ہوگا کہ ہمیں ایک program لکھتے ہیں دس lines لکھتے ہی لکھ ہی ہمارے پاس choice ہی one line کی ہوتی ہے جیسے ہی ہم اس کو enter کرتے ہیں ساتھی وہ execute ہو جاتی ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایک program جو ہم نے لکھا ہے اس result ہمیں 10 lines execute ہونے کے بعد ملے ٹھیک ہو گیا تو یعنی ہم یہ دونوں ہوں گی تو اس کے لیے آپ کو indirect mode میں جانا پڑے گا understand program statements are always preceded by line numbers اور ظاہر ہے program میں جتنی بھی statements ہوں گی وہ preceded کا مطلب ہوتا ہے اس سے پہلے line number ہمیشہ لکھا ہوا جیسے آپ کو یہ نظر آرہ ہے یہ ہماری command تھی print 786 divided by 3 اس سے پہلے یہ line number 10 لکھا ہو ہے دوسری command ہماری کیا ہے print welcome to gw basic اس سے پہلے line number 20 لکھا ہو ہے اور اس کے بعد تیسری command end جو کے 30 number line کے اوپر ہے یہ line numbers ہمیشہ in direct mode میں ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا program ورڈ میں فائل بنا اور سیف کر لیتے سیم اسی طرح سے ہم gw basic میں بھی جو ہے وہ بناتے ہیں اپنا program gw basic میں اور اس کو سیف کر لیا جاتا ہے فور فردر جو ہے کمیونکیشن جا فردر پروسیس یعنی ایک دفعہ ہم نے یہ پروگرام بنایا اس کو سیف کیا رن کیا سیف کر لیا نیکس دے ہمیں دوبارہ اس program کی ضرور ہے ہم دوبارہ اس کو یوز کر سکتے ہیں as compare to the direct mode جیسے direct mode میں کیا تھا کہ direct mode میں آپ کمانڈ lost ہو جاتی ہیں یعنی save نہیں کر سکتے آپ ان کمانڈ کو لیکن اس میں کیا ہے direct mode میں ہم اپنی تمام کمانڈ ایک program بنا کے اس کو file کی طرح سے save کر لیتے ہیں the program loaded in memory is executed by entering the run command اور یہ جو ہم نے ایک program بنایا اس میں تین lines ہیں تین lines کا یہ program کیسے run ہوگا جب ہم اس کو run کی command بنایا تھی یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہم نے ایک command دی print this one اور enter کیا ساتھی execute ہوا ہمارا result 262 یہ second number جو اس کی example ہے print welcome to gw basic text data تھا اس لئے ہم نے اس کو double quotes میں close کیا enter کیا اور یہ میں result مل گیا لیکن indirect mode میں موڈ اب ہم نے پروگرام لکھنا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہم کیا کریں گے یہاں پہ لکھیں گے auto auto command auto command کیا کرتی ہے auto لکھ جیسے ہی enter کیا چونکہ ہم اس time یہاں پہ اس level پہ تو direct mode میں تھے na auto لکھ کے جیسے ہی نے enter کیا تو آپ indirect mode میں آگئے indirect mode کی کیا نشانی ہے کہ line number 10 automatically لکھا آجائے گا کب آئے گا کیسے آئے گا gw basic کھولی ok ka message آیا پہلے you were in the direct mode پھر ہم نے direct mode میں command dhi auto command اور enter کیا جیسے enter کیا 10 آٹومیتک لکھا آئے گا یعنی یہ چیز کو شو کرے گا کہ آپ indirect mode میں enter ہو چکے ہیں اب پروگرام لکھنا start کر دیں پرگرام کی پہلی line لکھی print 786 divided by 3 enter کیا line number 20 آگئی ٹھیک ہو گیا line number 20 آئی next statement لکھ ہے it means next statement دینی ہے اگلی line کے اوپر پھر اگلی line کے اوپر ہم نے next command کیا دی print اور وہی double quotes کے نام 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 welcome to gw basic ھیک ہے جی welcome to gw basic ہم نے double quotes میں close کیا اور پھر enter کیا پھر line number 30 آگئی اب ہم نے یہ کہا صرف یہ آپ کا program جو ہے وہ end ہو گیا ہے وہ ختم ہو گیا آپ نے جتنا program لکھنا تھا وہ چاہے 3 lines ہیں 10 lines ہیں یا 100 lines ہیں یا 1000 lines کا program ہے جتنا بھی آپ نے لکھنا تھا وہ لکھ چکے ہیں ٹھیک ہے جی end statement کا یہ purpose ہوتا ہے end لکھ کے enter کیا پھر line number آ جاتا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم نے کیا کرنا ہے back space سے remove کرنا ہے اس ok message کو line number 40 آئے گا اس کو remove کر دینا remove جیسے ہی کرتے ہیں اس کا مطلب ہے ہم direct mode میں آگئے اور پھر ہم لکھنا ہے run 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 کریں گے تو ہم نے جو پروگرام بنایا تھا وہ کیا ہے وہ run ہو جائے گا اس میں پہلی command کیا تھی print this one اس نے divide کیا 786 کو 3 سے اور answer دیا 262 رائٹ پھر دوسری command اس نے execute کی اس میں کیا تھا print welcome to gw basic تو کیا ہوا اس نے دوسری command کو execute کیا اور ساتھ جو ہے آپ کو یہ ساتھ اس نے دوسری command کو execute کیا اور آپ کو یہ دوسرا دوسری command کا answer دے دیا result دے دیا welcome to gw basic اور صرف دو commands تھی تیسری بھی ہمارا end لکھا ہوا تھا اس لئے program ختم اور پھر روکے کا message آپ کے translator نے automatically دے دیا gw basic آپ نے دیکھا direct mode اور indirect mode میں کیا ہوتا ہے آج کا ہم نے دیکھا کہ basic کیا ہے کس نے بنائی کب بنائی کیوں بنائی اور جو ہے اس کے modes of operation دیکھئے کہ اس میں direct mode ہوتا ہے next lecture میں ہم دیکھیں گے data کی types کیا کیا ہیں variables کیا ہوتے ہیں ساری باتیں دیکھیں گے انشاء اللہ till next lecture اللہ حافظ